بھائی کی کوٹو آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے سو یہاں پہ ابھی بات آتی ہے کہ ڈیپوزٹ کی ڈیپوزٹ کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے اکاؤنٹ پہ جانا ہے ڈیپوزٹ پہ کلک کرنا ہے ڈیپوزٹ پہ کلک کرنے کے بعد سیلیکٹ وان یہاں پہ آپ کچھ بھی سیلیکٹ فرزم پہ آپ جائز کا سیلیکٹ کرتے ہو تو جائز کا سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ آپ کو چھے ہزار کوئن پٹ کرنے کیونکہ یہ آپ کو کوئنز میں یہ تین ہزار پکے آ رہا ہے تو سمیٹ کر دینے رکھیں ذرا یہاں پہ میں سات ہزار کوئنز پٹ کرتا ہوں کہ آپ کو وڈرہ لے کے بھی دکھا سکوں سمیٹ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ کو لگانی ہے ٹی آر ایکس آئی ڈی کوئی بھی ہو گیا اب یہاں پہ آپ کو نیچے پروفائل دے جانا ہے اور یہاں پہ کوئی بھی لگا دی نہیں جو سکرین شوٹ ہو آپ کے پیمنٹ کا پیمنٹ سکرین شوٹ یہاں پہ لگا دینا ہے پے ناو پہ کر دینا ہے کلک یہاں پہ آپ کا ڈی پوزٹ ہے جو وہ لگ جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہی اپروف ہو جائے آپ نے اس کو آگے میں آپ کو پروسیزیر بتاتا ہوں اپروف ہونے کے بعد سو بائی جیسا کہ آپ چیک کر سکتے ہو یہاں پہ میرا جو ڈی پوزٹ ہے وہ اپروف ہو چکا ہے سو ابھی ہم جاتے ہیں ہوم پہ یا پر فائل پہ جاتے ہیں یہاں پہ یہ میرے پاس سات ہزار کوئن آگیا ہے کیونکہ میں نے سات ہزار کوئن کا ڈی پوزٹ لگایا تھا اچھا اب آتے ہیں پلانز پہ یہاں پہ یہ والا پلان آپ نے ایکٹیو کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو کیونکہ آپ کو کوئن میں آپ کے والیٹ میں کوئن آئیں گے تو یہاں والیٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یس پہ کلک کر دینا ہے یہ تھرٹی ڈیز آپ کو شو ہو رہے ہیں لیکن یہ تھرٹی ڈیز میں ختم نہیں ہوگا کیونکہ تھرٹی ڈیز کے بعد آپ کا اکاؤنٹ دوبارہ سے رینیو کروا دیا جائے گا آپ کا جو پلان ہے ٹھیک ہے یہ اثر میں انہوں نے جو ہے رکھا ہوا ہے کہ ہم انلیمٹیڈ نہیں رکھ سکتی یہ اس ایب میں ہے تو تھرٹی ڈیز اس کی وجہ سے رکھا ہوا ہے ہم نے اس کا جو ڈیریشن ہے وہ بڑھا دی جائے گی اسیو نہیں ہے یہ ایسا نہیں کہ تھرٹی ڈیز میں پلانز ختم ہونے والا ہے ابھی ہم آتے ہیں ٹاسک پہ یہاں پہ آپ کو مختلف ایڈ نظر آ رہے ہوں گے بارہ بارہ ٹھیکنڈ کی سو ابھی ہم چیک کرتے ہیں بیلنس کتنے ہمارے ایک ہزار بی کوئن ہمارے اکاؤن میں بیلنس ہے سو ہم ٹاسک پہ جاتے ہیں ٹاسک پہ جانے کے بعد آپ نے اس طرح کلک کر دینا ہے جیسے ہی یہاں پہ آپ کو کوئی ایڈ شو ہو جائے گا یا کبھی لنک کبھی کبھی ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے ایسا پیل شو ہو جاتا ہے ادروائز آپ کو یہاں پہ کوئی اشتہار وغیرہ یا کوئی ویڈیو کا سینہ آپ کو نظر آنے کو دیکھا جا سکتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ان کوئسن کا آفتر دینا ہے فور ہو گیا ٹھیک ہے کنفرم ان پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ میں فارجمپر جیسے یہ ایڈ ہے تو یہ بارہ سیکنڈ کا ایڈ ہوگا جو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے اور آپ کو اس کا ایک وی آسی کوئن وہ وی آسی کوئن کہہ رہا ہوں سوری وائٹل کوئن ملے گا ٹھیک ہے تو ابھی فارجمپر میں وہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بارہ سیکنڈ کا ایڈ کمپلیٹ ہو گیا دوبارہ سے تو اسی دوبارہ سے پھر یہ کیونکہ لنک ایکسپائر ہو چکا ہے اس ویہے سے یہ ایشو آ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں اب چک کرتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں ارنگ آئی ہے یہ دیکھیں دو کوئنس بڑھ گئے ہیں تو ویڈرہ پہ کلک کرتے ہیں ویڈرہ کیسے یہ تو یہاں پہ آپ کو کیو آئیسی مانگ رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کیو آئیسی کرنا چاہیں تو کیو آئیسی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے آپ نے صرف یہاں پہ ہم نے جو کیو آئیسی کی سین ہے وہ ہم نے ختم کر دینا ہے جب آپ کو ایک ملے گی تو یہ مجھو نہیں ہوگا سامیٹ سکسیسفلی یہ اپروو ہو جائے گا ٹھیک ہے کیو آئیسی کے اپروو ہونے کے بعد میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سو گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو کیو آئیسی وہ ہو چکی ہے بروو تو ابھی ہم ویڈرہ لگائیں گے ویڈرہ پہ آنا ہے یہاں پہ آپ نے کوئی بھی میتھل سیلیکٹ کرنا ہے فرزنا پہ جائز کا سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے مینیموم جو ویڈرہ ہے وہ دو سو کوئن پہ ہے تو ابھی ہم دو سو کوئن کی ملے گے یہاں پہ آپ کو دو سو کوئن کی ملیں گے پی کے آئر میں 90 رپیر کیونکہ 10% آپ کا ویڈرہ فیس ہے ویسے سو رو پہ بنتے ہیں تو 90 رپیر ملیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ نمبر پٹ کر دینا ہے کوئی بھی لگائیں یہاں آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہو گیا یہاں پہ آپ نے اکاؤنٹ نمبر پٹ کر دینا ہے اور سب میٹ کر دینا ہے یہ آپ کا ویڈرہ لگ گیا جب آپ کو ویڈرہ مل جائے گا اس کے بعد یہ اپروو کر دیا جائے گا تو یہ ٹوٹل اس کا ٹوٹل جو ہے پروسیجر تھا ورکنگ کا ڈپوزٹ کارننگ کا ٹوٹل پروسیجر یہ ہی ہے ٹوٹل پروسیجر